بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لکھ رہا ہوں آپ کے لئے کیری کا میکس اچار جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں اپنی پچھلی ویڈیو میں تو جناب آگیا ہے وہ ٹائم اور میں آپ سے شئر کرے ہوں اپنا اچار کی ریسپی جیسے میں بناتے ہوں بہت ایزی ہے کیری کو آپ نے دھو لینا ہے چھلکے سے میں چاہے یا ویسے ہی چھلکا اتار لیں اس کو کٹ لیں اور اس میں سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے دو چمچ ہلدی ایک چمچ لال مچ پاورڈر اور نمک نمک اس پر تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے میں نے دو ٹیبل سپول رکھا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اچار کی کونٹیٹی پر یہاں میں آدھا کیلو کیری کا اچار بنا رہی ہوں تو اسی حساب سے میں نے اسپائسز ایٹ کی ہیں میں آپ اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اگر آپ میری چینل پر نہ ہیں تو میری ریسپی کو دیکھیں اس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اچھا اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ گارلک کلوپس اگر آپ کو پسند ہے میں اس میں کچھ مکس کر رہا ہوں مرچیں بھی گارلک کلوپس میں کیونکہ مجھے پسند ہے اس میں مسالہ لگا کے آپ نے صرف یہ تین چیزوں کو لگانا ہے اور ایک کھلے پھیلے بردن میں میں آپ نے اسے پھیلا کے اچھ سے دو دن کے لئے کیونکہ آشکر گھر میں ہمہت زیادہ ہیں تو اسے ایک دن کے لئے آپ دھوپ میں یا گھر کے ہی کچھن میں ایسی جگہ جہاں سن لائٹ آتی ہو اسے رکھ دیں اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور کیونکہ پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اچھا ہمارا سڑ سکتا ہے اچھا کی کچھ ریکرائیمنٹ ہے اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے اچھا خراب ہو جاتا ہے اب میں نے لے لیا ایک کڑھائی میں مسٹرڈ آئل یعنی سرسو کا تیل آدھا کلو لیا ہے میں نے اس کو گھرم کر رہی ہوں اس میں سرسو کے تیل اس طرح سے جاتا ہے اس کو اچھی طرح گھرم کر لیں گے اور گھرم کرنے کے بعد اس سے تھنڈا کر لیں گے گھرم تیل ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے اچھا خراب ہونے کا ڈر ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کڑی پتہ یہ میں لے لیا تا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ثابت مرشوں کو لے کے میں نے روست کر کے اس سے الگ رکھ لیا ہے یہ بھی میں ایڈ کروں گی کیونکہ یہ عام کا مکس اچار ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اجوائن اور کلونجی یہ سب ایک ایک ٹیبل سپون ہیں میتھی دانا رائی ٹھیک ایک اور ثابت دھنیا زیرا یہ سب ڈالنے کے بعد اسے بھون لیں ہلکا سا بھونیں گے بہت زیادہ نہیں بھونیں بھوننے کے بعد ہم اسے دردرہ سا پیس لیں گے اور یہ دیکھیں ایک ہی دن میں اتنی گرمی ہے کیونکہ میں نے اپنے کچن کی شیلف میں رکھا تھا اور یہ ڈرائے ہو چکا ہے اس سے بلکل بھی کوئی پانی نہیں ہے کیونکہ اگر پانی ہوگا یا اس میں کچھ تھوڑا سا پہ گیلا پان ہوگا تو اچار سڑ سکتا ہے اس میں ثابت مرشے اور یہ چیزیں مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں وہ تھنڈا تیل جو ہم نے کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کریں گے مکس کریں گے اور یہ تیار ہے آپ کا ثابت دستہ اچار اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لیمن سلائسز یہ بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے ایک بات یہ ہے کہ تیل زیادہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اچار ڈوبا ہوا نہیں ہوگا تیل میں اچار جو ہے وہ تیل کے اندر ڈوبا ہوا ہونا چاہیے زیادہ تیل ہوگا تو ہمارا اچار لانگ لاسٹنگ ہوگا یہ زیادہ وقت کے لئے سیف رہے گا محفوظ رہے گا کبھی بھی اچار میں گلہ چمچ نہ ڈالیں اور اگر آپ جو جار لے لیں کوشش کریں کہ وہ شیشے کا ہو میرے پاس یہ اچار کا ہی باٹل سے ہے ایک باٹل تو بہت بڑی ہے لیکن اس کو میں نے گرم پانی سے دھوکے سٹرلائز کر لیا ہے خوش کرنے کے بعد اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال رہی ہوں اچھا یہ اچار میں نے اوپر تک یوں دکھایا ہے کہ آپ کو کیمرے میں دکھانا تھا جو پیسیزیں ہٹا کے اوپر اس کے صرف تیل ہے اور دوسری جار میں جو آدھی کونٹیٹی بچی ہے وہ میں نے دوسری جار میں شپ کر دیا تھا یہ مزیدار سا مکس آم کا چاہتیا ہے آپ کا گھر آپ کے گھر کا صاف سترہ اس سے بلکل بھی گلہ خراب نہیں ہوگا اس میں کوئی اثر نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ اسے تاہری کچھٹی گرمیوں میں دال چاول اور پراٹے کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ انجوائے کریں آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گا چلتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال لگے گا دوپے کم سے کم نکلیں پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں بزرگوں کی دعائیں لیں اللہ حافظ